السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى جميع من طبعہم بحسان الی امید دین اما بعد عنا نس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر ابن آدم و یکبر معاہ اسنان حب المال و طول العمر رواہ البخاری کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں ہے بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی جا چکی یہ بڑھاپا نہ رہے گا موت جس دم آ گئی آج کے درس کے لیے میں نے ایک حدیث کا انتخاب کیا ہے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں سے متعلق حقیقت کا تذکرہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جس طرح سے بڑھا ہوتا جاتا ہے انسان کی عمر جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے جیسے جیسے بڑھا ہوتا جاتا ہے اس کی دو آرزویں جوان ہوتی جاتی ہیں صحیح بخاری کی 6421 نمبر کی روایت ہے راوی حدیث انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم بڑھا ہوتا رہتا ہے اس کے ساتھ اس کے اندر کی دو چیزیں بڑھتی رہتی ہیں حب المال وطول العمر مال کی محبت اور زندگی لمبی ہونے کی عرضو کہ انسان کی زندگی اور لمبی ہو جائے حالانکہ عقل تو یہ کہتی ہے کہ انسان جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا تو اب اس کے دل میں ان دونوں چیزوں کی محبت کم ہو جانی چاہیے کیونکہ مال کی ذمہ داریاں بیٹوں پر آ جاتی ہیں اور انسان مال سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے لیکن یہ انسانی فطرت ہے کہ جب کوئی چیز چھننے اور چھوٹنے لگتی ہے تو انسان کے دل میں اس کی محبت بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس لئے ہمیں اپنی جوانی کی زندگی کو غنیمت جاننا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں مال دیا ہے تندرستی دی ہے تو اسے اللہ کی عبادت میں اور نیکی کے کاممسٹ عمال کرنا چاہیے اسی لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بیان کیا کہ پاک چیزوں کو پاک چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو انہی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے ایک انسان جب جوان ہوتا ہے تو اس کی ساری صلاحیتیں جوان ہوتی ہیں بہت سارے کارنامے انجاز دیتا ہے بہت سارے کام کرتا ہے تو جوانی کی عمر کی ہمیں اہمیت کو سمندنا چاہیے اور اسی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب بندوں کی زندگیوں کا حساب لے گا تو خاص طور سے جوانی کا حساب لے گا کیونکہ جوانی میں آدمی بہت کچھ کر سکتا ہے بہت ساری نیکیہ انجام دے سکتا ہے بہت سارے کاری خیر کر سکتا ہے آخرت کی تیاری کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے اس لئے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو زندگی دی ہے اس زندگی کے ہر ہر لمحے کو غنیمت سمندنا چاہیے اگر ہم جوان ہیں تو ہم اپنی زندگی کے اہمیت کو سمجھیں اللہ نے جو طاقت اور صلاحیت دی ہے اسے نیکی کے کاموں میں اور آخرت کی تیاری میں استعمال کریں اور اگر ہم بڑے ہو گئے ہیں تو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں جو بھی زندگی ملی ہوئی ہے موت سے پہلے یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین بندے کی توبہ اس وقت قبول کرتا رہتا ہے جب تک جانکنی کالم نہیں آ جاتا تو بھی بڑھاپا آ گیا تو بھی ہمیں مایوس نہیں ہو جانا چاہیے بڑھاپی کے عمر میں بھی ہمیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَا لَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمُ عمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے ہم میں سے ہر شخص کوئی دعا کرنی چاہیے کہ رب العالمین ہم نے جو بھی نیکیاں کی ہیں تو قبول فرما اور ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما اسی لئے شاعر نے کہا کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں ہے بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی جا چکی یہ بڑھاپا نہ رہے گا موت جستم آ گئی یعنی جب آدمی کی موت آ جائے گی تو بڑھاپا بھی چلا جائے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو تُو نے جو زندگی دی ہے اسے آخرت کی تیاری میں استعمال کرنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما آمین وصلا اللہ علیہ نبی کریم والسلام علیہ وآلہ وسلم